بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد اجازندو سپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش شامدید کہہ رہے ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خاص طور پر خواتین کی لیڈرشپ رول کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشیوز پر ان کی گریپ کیسی ہے اور ایڈوکیشن سیکٹر میں خاص طور پر خواتین ایز ای لیڈر کیا رول پلے کر رہے ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی مہمان کو پروفیسر ربینہ کمال کو جو پرنسیپ پہلے ہیں گورنمنٹ کالج برے خواتین مرکزار کی آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ آپ خواتین کو ایز ای لیڈر سپیشلی ایڈوکیشن سیکٹر میں کس طرح دیکھتی ہیں خواتین ایف آئی می نوٹ بی آئی سیڈ ایز ای فیمنیسٹ میں کہوں گی کہ خواتین جو ہیں لیڈر شپ ہوتی ہی ان میں ہے بلکل ٹھیک کیونکہ دار میں بھی لیڈر کا رول پلے کرتی میں وہی تو کہہ رہی تھی کہ اب آپ ٹائٹل یہ لگائیں گے کہ بڑی فیمنیسٹ ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اس چیز کو ہم الیبرٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک لیڈر کی جو کالٹیز ہوتی ہیں وہ بائی ڈیفولٹ اللہ نے خاتو خواتین کے اندر بنائی ہوتی ہیں پیدا کی ہوتی ہیں اور ایک نومکس کی بھی نیچرل ان کے اندر ہوتی ہے کہ گھر کی ایک نومکس بھی انہوں نے ٹھیک کر دی گھر کی ایک نومکس بھی گھر کی سوشیالوجی گھر کی سائیکالوجی بلکل گھر کی فارن پالیسی تو ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو آپ سب کو ساتھ لے کے چل سکے جو سب کا خیال کرے سب کی کیئر کرے اور یہ خواتین میں چیزیں بائنسٹنکٹ ہیں بلکل ٹھیکا آپ نے اچھا ایڈوکیشن سیکٹر کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ایک تو مطلب جرنل اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ لاہور میں جو کالجیز ہیں وہ خواتین کے ہیں میل کے کم ہیں تو اس کے بہائنڈ کیا ریزن تھی کہ کیوں خواتین کے کالجیز زیادہ بنائے گئے دیکھیں اس میں اور سب سے زیادہ دیکھ کریں تو ہماری جو ہے وہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کہ فیمل ایڈوکیشن پرموٹ ہو تو گورنمنٹ نے بائی پولیسی اس چیز کو لک آفٹر کیا کہ ہماری خواتین ہماری بچیاں جو ہیں ایڈوکیشن میں کمپیٹ کریں ایکسیل کریں تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ بہت اچھا ایک انیشیٹیو ہے گورنمنٹ کا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے کالجز گرلز کالجز جو ہیں وہ زیادہ بنائے اور تاکہ کوئی بچیاں جو ہیں وہ ہماری ایڈوکیشن سے جو ہے وہ لیک بہائنڈ نہ کریں تو ایک تو ان کا یہ ریزن تھی اور دوسری یہ بھی ریزن تھی کہ بچیاں جو ہیں نا وہ سکولز میں زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہیں بلکل تھی so they naturally come up to the college level اور وہ جو ہے وہ پھر اپنے کالج لیول میں آ کے ایڈمیشن لے کے اپنی پڑھائی کو آگے جو ہے وہ اور کچھ سکولز کو بھی کالج میں کنورٹ کیا گیا تھا کچھ سکولز کو بھی ہر سیکنڈری سکولز جو ہے ان میں کچھ کو جو ہے وہ کالج جو ہے انٹر کالجز تک بنا دیا گیا تو اس میں بہت سائٹس تھی کہ گورنمنٹ نے تو انیشیٹیو لیا ہی گورنمنٹ تو چاہتی تھی کہ ہم یہ کریں لیکن وہ گرلز نے بھی جس طرح کے پرفارمنس دکھائی گرلز نے اپنی ایڈوکیشن میں ایکسیل کیا اچھے نمبر اور اچھے ریزلٹ لیے تو پھر ظاہر ہے ان کو اب تو ہر فیلڈ میں گرلز آگے اب تو ہر فیلڈ میں گرلز آگے جب ہم پڑھتے تھے تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہوتی تھی خاص طور صرف صرف ایک ہی فیلڈ ہوتی تھی آرکیٹیکچر جس میں لڑکیاں ہوتی تھی باقی کس پی راستہ آسانہ چروعی ہیں الیکٹریکل اب تو میکینیکل میں بھی بری ہوئی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لڑکیوں کی فیلڈ ہی نہیں ہے نہیں جی اب تو کوئی فیلڈ بھی ایسی نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ لڑکیوں کی نہیں ہے اب آپ جیکھیں جب ہماری پولیس میں ہیں لخواتین سپیس میں جا رہی ہیں بلکل تو جو ہے وہ پائلٹس ہیں اب تو وٹ نوٹ بلکل اور پائلٹس بھی اب وہ ایف سکسٹین کی بھی پائلٹس ہیں ایف سکسٹین کی بھی پائلٹس ہیں صرف ہم دوسری پائلٹ رہی ہے بلکل تو اس لیے فائٹر پائلٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو جب خاتون فائٹر ہوتی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے اس سے لڑائی کرنی چاہیے اچھا جب ہم سکول کالجی میں پڑھتے تھے اس وقت تو بہت کام کالجیز تھے تو بڑی دور دور سے ٹریول کر کے اور زیادہ جیل روڈ مشہور تھا تین چار کالجیز وہیں تھے اور وہیں زیادہ سٹوڈنٹس تھے اور بڑی دور دور سے ٹریول کرنا تو گورنمنٹ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ نے پہلے تو میل جو کالجیز تھے ان میں بھی تھوڑا ڈگری لیول پہ تکوہ ایڈوکیشن آگی تھی ایف ایسی لیول پہ نہیں تھی لیکن بعد میں مطلب یہ کالجیز بڑھانے کا عبادت روڈ کالج میرے سامنے بنا آپ کا کالج ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے بنا تو یہ بڑھانے کی ریزن یہی تھی کہ وہ جو ٹریول ٹائم ہے اور خواتین کے لیے پرابلمز آتے ہیں اس کو ٹیکل کیا جائے تو جس میں ہرائیسمنٹ بھی تھی بسوں میں ویگنوں میں بہت برے علاوات تھے تو اس پائنٹ ہوئی سے یہ کالجیز بڑھ ابھی آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سوشل ایشیوز کیا پیش آتے ہیں سوڈنٹس کو خاص طور پر دیکھیں یہ ایشیوز تو ہیں اور ان ایشیوز کی ون اف دریزن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اویرنیس ہی نہیں ہے بالکل تو اس میں سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں تو ایک چیز جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں کر لینی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جو جنڈر ڈسکریمنیشن ہے نا اس کے اوپر ورک ضرور ہونا چاہیے تھا اس کو ہمیں الیبوریٹ لی اپنے سوسائٹی میں ایسا کیمپین چلانا چاہیے تھا ایسا کیمپین بھی شوڈ ہیو ڈیلت دس ایشیو دیکھ دیر شوڈ بی نو جنڈر ڈسکریمنیشن اٹھال جنڈر is a biological distribution that is given by Allah بالکل ٹھیک ہے تو یہ کہیں سے بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ کم درجے کا کوئی انسان پیدا ہو انسان سارے برابر ہیں میں اٹیپیشل انٹیلیجنس خاص طور پر جب میں پڑھاتا ہوں تو اس میں میں یہ بات کرتا ہوں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈل مائنڈ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا مائنڈ دے کے بھی پیدا کیا اللہ نے کسی کو ڈل مائنڈ پیدا ہی نہیں کیا وہ اس کا انوائرمنٹ جس میں وہ گروہ کر رہا ہوتا ہے اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایک خوبی ہوتی ہے ہنڈر پرسینٹ صحیح اب اکثر ہوتا ہے کہ آپ کیوں کہ ایڈوکیشن فیلڈ سے ہیں میں نے بھی چیزیں نوٹ کی ہیں ایڈوکیشن فیلڈ میں کہ مائتمیٹکس نہیں جن سٹوڈنٹس کو آتا سمجھ آتا کہا تھا یہ ڈل مائنڈ ہے تو ان میں اگر ان کو مائتمیٹکس نہیں سمجھ رہا تو ان میں کوئی اور کوالیٹی ہے بلکل ضروری ہم نے مائت ہی پڑھانا ہے بلکل لیکن اللہ نے یہ یونیورس جو بنائی ہے یہ بہت کمپریہنسیو ہے بلکل اس یونیورس میں ایچ ان ایوری سیکشن جو ہے اس کا اپنا پارٹ ہے ایک اپنا ایک رول ہے اگر سوسائیٹی میں سارے ہی لوگ یا سارے ہی جو ہے وہ ٹریننگز ایک ہی ڈریکشن میں ہو جائیں گی بلکل تو دوسرے پارٹس آف سوسائیٹی رہ جائیں گی اس سوسائیٹی میں اگر انجنیر اپنے کوئی رول پلے کر رہے ہیں ڈاکٹر کر رہے ہیں سائنٹسٹ کر رہے ہیں بلکل تو دیکھیں آرٹس نے بھی کوئی رول پلے کرنا ہے بلکل اگر اس سوسائیٹی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ اور ایک سنگر یا ایک رائٹر نہیں ہے تو کیا یہ سوسائیٹی جس ویڈ ڈاکٹرز ان انجنیرز سائنٹسٹ کمپلیٹ ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ ویڈنری پر کہاں گئی یہ جو آرٹسٹ ہے یہ سب ویڈنریز سنگرز اور آرٹسٹ بھی بات کی تو مجھے اپنا یونیورسٹی کا دور یاد آگیا کہ اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور یو ای ٹی کے کمبینیشن میں سنگرز پیدا ہوئے تھے گروپس بنے ہوئے تھے جس میں جو سب سے بڑا باد میں نام رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جنون ایک گروپ جنون بلکل بڑا فیمس بہت فیمس میرے خیال جی سی کے بھی تھے ستوڈنٹس جی سی کے بھی تھے تو بنانے آلوں میں یو ای ٹی اور کنگ ایڈورڈ کے سٹوڈنٹ شامل تھے انہوں نے ایک گروپ مل کے بنایا تھا اور پھر جو ہے جو ہے جی سی کے بھی اس میں سب سے زیادہ تر جی سی کے ہی پڑے ہوئے یو ای ٹی اور کنگ ایڈورڈ میں جاتے تھے تو جی سی ان کی جو ہے ہوم ہوتا تھا جہاں اور جی سی کا ایک مشہور ہے پرانہ بھی کہ ثقافت ان کے ہاں اور اس طرح کی چیزیں شائری آپ لے لیں وہاں کے شاعر کافی پیدا ہوئے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ سکولر سب سے زیادہ جی سی نے پرڈیوس کیا تو ہم نے یونیورسٹی بنا کے اس کو جو ہے اس کا وہ رول ختم کر دی ہے اب وہاں سے وہ چیزیں پرڈیوس نہیں ہو رہی تو جنید جیمشید میرا کلاس فیلو تھا اچھا اچھا تو اس کے لاوہ اور بھی تھے کافی اس وقت کچھ جلے کے بعد میں کینیڈا بڑے اچھے اچھے سنگل تھے تو شروع ان کا جو تھا وہ شادي بیاں پہ گانے سے ہوتا تھا کہ یہ جنون اور دوسرے گروپ سے یہ شادي بیاں پہ جا کے گاتے تھے تو اب انجینئرز یا ڈاکٹر بننے کا دوسناٹ مین کہ ان میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں ان کی ایک اللہ نے انہیدہ چیز جو ہے وہ ان کو ایکسٹرا دی ہوئی ہے تو ہر کسی کا اپنا رول ہے سوسائٹی میں وہ اپنے اس حساب سے جو ان کے پاس ایک ویجنری پاور ہے وہ اس طرح اپنا رول پلے کرتے ہیں دیکھیں جس طرح پاکستان جب بنایا پاکستان موومنٹ میں سب کا اپنا ایک رول تھا لیکن تو سٹارٹ وید the idea was given by a poet ایک poet نے آئیڈیا دیا ان کا ایک اپنا رول ہے اس کے بعد قائدیعظم ایک لائر تھا ان کا اپنا رول تھا اسی طرح پھر بعد میں سٹوڈنٹس نے اپنا رول پلے کی تو ہر لیڈیز نے اپنا رول پلے کیا تو ہر سیکشن کو اللہ نے سوسائٹی میں ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ رول جو ہے ڈیفرنٹی سائن کی ہوئی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو لے کریں اس سے آپ سوسائٹی کو سرف کریں اپنے ملک کو سرف کریں اس سے بلکل ٹھیکا تو سٹوڈنٹس کے لائف کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں آپ کے پاس کیوں کہ کافی لمبا ٹائم پیریٹ گزارتے ہیں سٹوڈنٹس کلاس سکس سے لے کر آلموسٹ کلاس ٹویل تک کالجز میں پیور کالجز میں کلاس لیمن اور ٹویل پھر آپ کے ڈگری پروگرامز میں بھی ہیں تو کن فیلڈز میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ نظر آتا ہے لڑکیوں کا آج کر دیکھیں ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں they spend almost اب تو بی ایس آنرز شروع ہو گیا بلکل تو they spend almost 6 years like starting from first year till they do ڈی ایس آنرز 6 years یہ وہ کسی بھی سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ lifetime جیسے ہم prime time کہتے ہیں this is the prime time like they choose their career they become wise as a human being they get mature in life they get experience تو ہر چیز کا وہ prime phase سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب over the past few years there is a totally change in the shift of the interest of the students ایک shift میں change تو total shift ہو گیا ان کا interest earlier it was supposed کہ girls ہیں تو they are supposed to study psychology پڑھیں گی جی اور home economics ہے یا ڈاکٹر بن جائیں گی آپ totally different ہیں آپ girls جو ہیں they want to be business women اور اس میں دوکسا میں کہ COVID has played major role besides negative roles COVID has played a very positive role in the sense کہ اس نے entrepreneurship کو بہت جو ہے وہ develop کی ہے کئی start ups بنے اور آگے boom کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کے career زندگی کے بن گئے تو وہ break دونوں ہوا اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے students میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جات کہ they want to have their own small home scale business اور اس کے لئے they are studying computer sciences کمپیوٹر کے subjects پر رہی ہیں economics پر رہی ہیں بزنس studies پر رہی ہیں بچیان they are very much interested in statistics یہ چیز which is always very interesting for me because I feel کہ equal distribution of students ہے among all the subjects in all the disciplines earlier ہوتا تھا کہ ہمارے پاس لوڈ ہوتا تھا جی pre medical سفار اشاری ہے جی pre medical admission ہے جی تو ہم کہتے تھے کہ ایک student جس کا merit نہیں ہے اس کو پری میڈیکل میں کیوں بھیج رہے ہیں نہیں جی اس نے ڈاکٹر بن لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج باس ایسا students آتے ہیں who come up with more than 1000 marks in metric and they say کہ we want to study commerce commerce group بلکل تو یہ بڑا اچھا shift ہے بلکل اب ہار فیل میں مختلف اگر ہم دیکھتے ہیں جنرلی education کے point of view سے تو اچھے marks آلے even nursing میں مجھے سرپرائز ہو آئے بی ریسنڈلی کہ بچی کو میں یونیورسٹری فلاہور میں ریکمنٹ کیا اس کے 800 mark سے انٹرمیڈیٹ میں اور میرا خیال تھا nursing میں تو اس کو بڑے رام سے admission میں لے گا ان کا merit 900 پلس پہ پہ 800 mark سالی کو nursing میں ڈانی نہیں مل رہا اس میں ڈاک سب ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اب ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے نا سٹوڈنٹ اس نا انٹرسٹر ان جس تھیری بیس سبجیک سٹوڈنٹ اس انٹرسٹر سکل بیس سبجیک اب وہ ان سبجیک پہ جا رہے ہیں جو سبجیک سکل 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 بیت بلکل سو دی ان شور دی فیوچ جو اب خالی ایسا سبجیک پہ لیں جس نے آپ کو تھیری تو بتا دی فیلوسفی تو سکھا دی لیکن آپ مارکیٹ میں نکھ لیں آپ کے پاس جا بلکل اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ان کو 2003 میں ایک میٹنگ تھی تو میں نے اس پہ تھوڑ ابجیکشن کیا اگزیکٹیو ڈیریکٹر میرے سے ناراض بھی ہوئے میں کہ آپ نے فارور لکنگ ایک گوڈ لیکن آپ نے کلکولیشن کی کتنی فیکلٹی چاہیے ہوگی آپ کو پورے پنجاب میں صرف پنجاب کی میں اس وقت بات کی باقی کو چھوڑ سمالر ٹاؤنز کے اوپر تو بات کی بات ہے تو میں کہ اگر آپ یہ ٹارگٹ کر کہ 2012 تمام میجر جو سیٹیز ہیں صرف تین میں نے کہ لاہور راول پنڈی اور فیصلabad ان تین میں اگر آپ فیکلٹی پوری کر لیں تو بہت بڑی بات ہو دی اور پریکٹیکلی اسی ہوا بعد میں دوزار پندھر کے بات زیادہ آپ نے پی ایچ ڈی پڑی کی ہیں اور اس وقت تو سیچویشن یہ ہے کہ چار زار سے زیادہ پی ایچ ڈی جاوب لس بہت بہت یونیورسٹی پان گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں لیکن پھر چار زیادہ پی ایچ ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو پہتر ہے کہ آپ سکل دے کے باہر بیٹھیں اور اس کا نیٹ ریزلٹ یہ جو میں نے لاشت انیلسز کیا تھا کہ 2007 میں میں انیلسز کیا تھا کہ ایک بلین ڈالر کی ماری ریمیٹنس تھی اور ڈیریکٹ بلکل انی کے پیمنٹ سوائیں آپ اس کے تھو اور ایف ڈی ای آپ کی بلین ڈالر بھی نہیں کراس کار ری تو اس کو یوز کیا جانا چاہیے اس کو یوز کیا جانا چاہیے روک صاحب اور دیکھیں ایک اور چیز بھی آپ جس طرح کہ ہیں اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو پرائیویٹ جو ہے وہ اگر اپنا کوئی سٹ اپ بنانا چاہیں کوئی organization کوئی تو اس میں کو سپورٹ کریں جو ہمارے پی ایچڈی ہیں یا سکل ہمارے جو ہیں وہ گریجویٹ ہیں تو ان کو آپ اٹلیست جو ہے سمال سکل پہ لونز جو سمی سیکٹر جو ہے یا اور آپ جو ہے رسطہ بنظیر سپورٹ پروگرام that is for the students اس میں آپ گریجویٹ کے لیے بھی کر دیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی کم از کم یہ ہے کہ ڈرین کی جو سپیڈ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہے گی اپنی سٹوڈ دیکھیں آپ جس آئی ٹی کے بات ہم کرتے اس میں اتنی انویشن ہے اتنا کچھ ہے کہ سیچوریٹڈ ہوئی نہیں سکتی ہر دو میرے بعد تین میرے بعد نئی چیز آجاتی ہے ایک موبائل فون ہی دیکھیں آپ اسی طرف اپنے لگا دیں سٹوڈنٹس کو تو اس کے اوپر کام سٹوڈنٹس کو دی گئی تھی مجھے اس کیم سے کوئی اتراز نہیں اچھا کام تھا کم اس کم سٹوڈنٹس کو ملا استعمال کے لئے لیکن وہ ہم نے امپورٹ کیوں کی اس پہ مجھے اگر ہم چائنا کوئی کہہ دیتے کہ یہ اتنی ہم نے لاک سلانہ لیکٹاپ دینی تو آپ انڈسٹری لگائے گا تو انڈسٹری لگ جاتی یہی بات ہم کہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی یوت کو انگیج کرنا چاہیے انسٹی کہ وہ جب ایک ایمٹی مائنڈ بن کے یہاں پہ رہتے ہیں تو ان دوز ڈیز ان دیر سیچویشن دی تنک اون نیگٹی سورٹ اف اپرچونیٹی تو اس سے بچانے کے لیے آپ ان کو چاہیے بہت زیادہ نہیں سی تھوڑے ہی ارننگ سی تھوڑے سی سٹارٹ کریں لیکن ان کو ایک کر کے ان کو کہیں آپ انگیج کریں چھوٹی سی بات ہے جس طرح میں اکثر پینلز میں جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ کہتی ہوں کہ ہم why don't we do this right at the start of the college level ہم students کو social service کی طرف لگائیں اور وہ ہی social service میں maybe towards the end of their degree وہ 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 جب جائیں جائیں بیلکل اگزامپل اس کی میں کنکریٹ اگزامپل بھی آپ کو دیتی ہوں کہ جس طرح ہمارے بچے سوشیولوجی پڑھ رہے جو بچے سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں why not کہ ہم ان کو فاؤنٹین ہاؤس کا جو کروائیں psychology کے سرودنٹ کو لے کے جائیں ہم ان کو جیلز میں کیونی وزیٹ کراتے ان کو انٹرنشپ دلوائیں ٹھیک اوڈ ایج ہوم ہے اور جو ہمارے بچوں کے ہیں جو آرفن بچوں کا وہاں پہ ان کو آپ انٹرنشپ کروائیں وہاں پہ جائیں لیٹس سوشیولوجی سوشیولوجی سو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان اداروں میں جہاں وہ جائیں گی وہاں پہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ سیکنڈ یہ ہوگا کہ سٹوڈنٹ کو مارک سوشیولی گی دیگری تھرڈ موس امپورٹن یہ ہوگا کہ when they will go into these organizations and these institutions they may be able to find some job there اس کے لابہ ان کو ریالیٹیز پتا چلیں گی ان کے issues کیا اس کیس ٹیکل کرنا ہے اس کی ملٹی سوشیٹی اس کو لنک کر دیں کنیکٹ کر دیں سوشیٹی سے سوشیٹی بہت کہ کہ پتا چلیں گی کہ ہمارے بچوں کو بچوں کو سوشیٹی بوائز اور گرلز بھی اب تو کیونکٹ سوشیٹی سوشیٹی ٹریفک وارڈنز پر سوشیٹی بلکو ٹھیک سوشیٹی 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 بچوں کو دیں کہ آپ ٹری دیز سوشیٹی بلکو ٹریفک وارڈنز بلکو ٹھیک میں آپ کو ایک اگزیمپل بھی دیتا ہوں بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہو گیا آپ موجود رہیے گا ہم آتے ہیں تھوڑی کربا باگ ویلکم بیک جی میم آپ نے جو لاسٹ بات کی ٹریفک منیجمنٹ کے پوائنٹ او بیوز اور میں نے اس کو پریکٹیکلی دیکھا ہوا ہے ٹریفک منیج کرتے وے دیکھا ہے تو آپ کی اگزیمپل ڈائیکلی اس سے ریلیٹ کر لی اور اب میں پچھلے کافی عرصے سے دیکھنا ہوں کچھ بھی نہیں تو ہم نے یہ کام جو تھا سکاور سورویمن گار ڈالا اس کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا روکس آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اسی طرف میں نے بھی پوائنٹ کیا دیکھیں ہمارے پاس نا ای ایم اپٹیمیسٹک سورٹ اف پرسن ایم ایم بیلیو کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں پاکستان میں یہ نہیں وہ نہیں ایم ایک بڑی خوبصورت میں نے کوٹ پڑی تھی کہ ایک بہائنڈ بار سورویمن بہائنڈ سورویمن 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 نو ایریا نو ڈسیپلر اف دی سوسائیٹی ووڈ بی لیفت انتینڈ ہمارے پاس گرلز گائیڈ اور گرلز گائیڈ وہ بنائی ہی اس لیے جاتی ہے جو کہ آپ سوشل سرویس ہمارے دون ڈوکسر ویمن گارڈ ہوتا ٹریننگ ہوتی تھی نسی سی ہوتی تھی ہمارے لیے ویمن گارڈ میں نے وہ ٹریننگ لی ہوئی آج بھی میں اپنے بچوں سے جب بات کرتی ہوں ان دے فیل پراؤڈ کہ ہماری ماما کو فائرنگ آتی ہماری ماما جو ہیں ان نے ٹریننگ لی ہوئی تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں ہمارے بچوں کو لیے کے آئیں باہر سڑک بچوں کو باہر سوسائٹی میں لیے کر آئیں جب ان کو یہ بتا ہوتا ہے کہ صرف بک پڑھنی ہے اور اس کے پیپر دے دینے ہے تو دے تک سٹڈیز بورنگ ان کو سٹڈی بورنگ لگتی ہے جب ان کو یہ بتا ہو کہ ہم سردی ہے ہم نے باہر نکل کے کیمپ لگانے ہے اور لوگوں کو بیڈنگ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے ان کو کھانا دینا ہے سویٹرز لے کے اپنے گھروں سے جو جو ڈونییٹ کرنا چاہتا ہے تو سٹڈی کیوں نہ انٹرسٹنگ ہوگی سٹڈی بھاگی آئیں گے اسٹیٹویشن آرمی کا انیشیٹیو تھا انسے سیس اور ویمن گار ڈالا تو اس کو آرمی کو میرا خیال دوبارہ شروع کرنا چاہیے اس سے ایک تو ایڈوانٹیج ہوگا کہ جو ریٹائر جتنے ہیں پوجی ان کو نوکری مل جائے ہر کالج میں اس کے ساتھ آپ کی یوٹ ٹرینڈ ہو جائے بلکل یوٹ اس طرح فیزیکلی وہ جب اگزرٹ کریں گے تو ایک ہیلتی سوسائیٹی بنے گی ہیلتی یوٹ بنے گی ہمارا گیمز کی طرف جائے گا اب ہمارے ایچیڈی کا بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ بڑی سپورٹس بڑی سپورٹس ہو رہی ہیں ایچیڈی میں تو آئی گیو آل دی کریڈٹ ٹو ہائیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سیکیٹری سپیشل سیکیٹری اور سپیشل انٹریس لے رہے ہیں ہمارے کمپیٹیشن ہو رہے ہیں یوٹ جو ہے بڑا رول پلے کر رہی ہے اچھا پارٹسپیٹ کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب شروع میں تھا ہمارے بچے تھوڑا سا بھاک کے تھک جاتے تھے ان کو پریکٹس نہیں تھی لیکن اب اس میں آ رہے ہیں ہمیں اپنے یوت کو نا انوال کرنا ہے سوسائٹی ان کو بتانا ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ پریکٹیکل ورلڈ ہے جس میں آپ نے آنا ہے بالکل آپ نے ٹھیک کا روزگار کے موقعہ ملیں اسی طرح آپ نے بات کی جیل کی سپیشل چلڈرنز آلی آپ نے بات کی کہ وہاں انٹرنشپ دینی چاہیے لیکن میں ایک اور بات کروں گا پچھلے کافی عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی جیل میں سائکولوجسٹ کی پوائنٹمنٹ نہیں ہے جبکہ اسیو سائی کی جتنے بھی کریمینلز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی سائی کی ایشو ہوتا ہے تو اگر ہم ہر جیل میں ایک سائکولوجسٹ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیں تو کتنی جوپس نکل ساکتی اسی طرح یہ سپیشل چیلڈرنز اورفین اورگنیزیشن ہیں ان تمام میں بھی اس طرح جتنی بھی اورگنیزیشن ہے وہاں پہ ایک ایک سائکولوجسٹ کو پوائنٹ کر دیں اس سے بھی ایمپورٹنٹ چیز میرے ساب سے ایک اور ہے کہ ایرلی ایجوکیشن میں سائکولوجسٹ پوائنٹ ہونا چاہیے جو ہر بچے کی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے وے اس کا نیلیسیز کرے اس کو کیریر گایدنس ہو جائے گی ایک طرح اور اس کے ساتھ اسی لیول پہ جو بچوں کے ایشوز آتے ہیں سائکولوجی وہ وہی پہ انٹرٹین ہو جائیں دکھر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اس بات کو ای 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 اینڈورس لائک دس کہ ای سارٹ می ای 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 گی ای پہ ای ای تی مجھے مل گیا تھا موکا کہ ای شیط ہمارے وہاں پہ بچ نہیں تھی نو بکس ات اال ہمارے لائک 3 4 کلاس تک بکس نہیں تھی مل یہ سمجھتی ہمیں اپنے یہ انٹرڈیو سب یہ موڈل کر دینا چاہیے کہ till 3-4 کلاس no books and no bag فنلینڈ میں ہے اور بہت سکسیسفل ہے کہ کلاس 5 تا کوئی book نہیں ہوتی کچھ نہ سکھائیں آپ ان کو صرف ethics سکھائیں mannerism سکھائیں value سکھائیں آپ اللہ کے دیئے ہوئے جو اصول ہیں کہ how to be kind how to be sharing how to be respectful یہ سب ہماری دین کی چیزیں ہیں جو لوگوں نے لے لی تھی یورپ نے لے لی ہم اس سے بچے کو develop کریں دیکھیں once ہم ان کو ایک strong personality بنا دیں گے ایک strong ethical ground پہ ان کی foundation بنا دیں گے اس کے بعد اس کو آپ جو مرضی سکھا دیں وہ فوراں سیکھ جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ اگر یہ چیزیں ہم start میں جو ہے وہ کر دیں تو ایک foundation اچھی ڈال دیں اس کے بعد building تو جیسے مرضی آپ بنا دیں اگر ہم اپنے بچپن کو دیکھ لیں class 5 تک تو دو major subject کتابیں دو major subject کی ہوتی تھی اردو اور میتھ باقی کسی کی بک کوئی نہیں تھی ایک ہی بک میں سارا کچھ اسلامیاد بھی ہوتا تھا سائنس بھی ہوتا تھا سارا کچھ ہوتا تھا اب ہم نے ہر سبجیکٹ کی اور بچے اتنا بڑا بیگ لد کے لے کر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے psychology بھی ایک بنا دی ہے کہ we have given them an impression کہ پورے سال کا جو purpose ہے نا it is to go through the examination بلکر by hook or by croak چاہے cheating کر کے کر لو چاہے کچھ بھی کرو اس سے نکلنا ایکزام سے حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے students کو target یہ ہونا چاہیے کہ اس study کا مقصد یہ ہے کہ میں کتنا گروم ہوں بلکر how much i have elevated myself as a human being کہ اچھا انسان یا بہتر جو ہے میں نے اپنی عادتیں جو ہیں وہ کتنی improve کی ہیں within an year وہ ہم نہیں بچوں کو بتاتے ہم صرف go through سکھاتے ہیں کہ تاکہ وہ اسے ہوگا کہ competition میں آنا ہے ایک sense of competition اور آپ دیکھیں ڈاکس صاحب کی یہی sense of competition پھر آپ کو جاب میں ملتی ہے جاب میں we don't want to cooperate with the other person we want to compete with the other person ڈاکٹر نزام نے ہمارے ایک پروگرام میں بات کی تھی امریکہ کی انہوں نے ایکزیمپل دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کلاس 12 تک grade 12 تک کوئی ایکزیم نہیں ہوتا وہاں assessment ہوتی ایک اور ٹیچر اس کی assessment کرتے ہیں اور اور میں یہ چیز میں نے دیکھی تھی assessment کے بعد وہ دیکھتے ہیں ویک ایریہ اس کونسی ان وہ ویک ایریہ اس پر وہ فوکس کرتے ہیں کہ نارمل کلاسیز اور ویک ایریہ اس کی ایلاغ سے پھر کلاسیز ہوتی ہیں ٹویشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی سکول میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ نارمل سکول ٹائمگ پھر ایکزیمپل نو سے بارہہ ہیں یہ ایک ہے تو اس کے بعد دو گینٹے وہ ایکسٹر اور لگوا تھے ہر بچے کو لگاتے تھے کہ نو سے چار تک میں جہاں وہ ویک ہے وہ سپینٹ کیا جاتا تھا اور کلاس ٹویل تک کوئی اگزیم نہیں ہوتا اس کے بعد یونیورسٹری میں لیول پہ جا کے آپ کے اگزیم یہی جو سٹرانگ نیشنز ہیں ان کا سٹریٹیجی بھی یہی ہے لیکن ہم ان کو رٹے لگا لیتے ہیں ہم رٹے لگوا لیتے ہیں ہم وہ مطلب فوکس اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ایگری کلچر کنٹری ہے بیسی کے لیے تو ہم اس طرح موڈلز بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو موڈل ویلیجز دکھائیں تاکہ ان کو ویلیج لائف سے انسپریشن ملے انسٹیڈ آف ہیٹنگ ویلیج کلچر ویلیج لائف they should start loving it کہ ہمارا یہ کلچر ہے ہمارا پارٹ ہے ہم اس کا حصہ ہیں اور جب ہم ان کو اس کی پوزیٹیو سائیڈ دکھائیں گے کہ ایک فارمر کی پوزیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ بائی ورچو آف دے فارمرز we are able to fulfill our stomach ان کی وجہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم جب یہ چیزیں اب بیلڈ کریں گے ہم نے سٹوڈنٹس میں تو ایک ڈیفرنٹ کلچر ڈیویلپ ہوگا سٹوڈنٹس ہار ایریا میں جانا پسند کریں گے they would like to be good farmers they would like to be یہ جو آپ نے بات کی ایک یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو میل اور فیمل سٹوڈنٹس کو دو تین گاؤں میں لے کے گئے وہاں سردیوں میں فائی اگزمپل ساگ کیسے بنتا ہے گوڑ کیسے بنتا ہے یہ چیزیں ان کو دکھائے گئیں اور ان کیسے پریکٹس وہاں کروائی کی بے قیدہ واپس آ کے انہوں نے ایک ایونٹ کیا اور اس ایونٹ میں انہوں نے انٹرپرنیورشیپ ایک طرح سے کر لی کہ لڑکیوں نے ساگ بنا کے اور ساگ کے مختلف سٹائلز اور مکعی کی روٹی باجرے کی روٹیاں اور وہ مطلب ان کی کاؤس جو آئی تھی اس پرڈکٹ کے اوپر وہ ایک ہزار پر آئی تھی اور انہوں نے جو سیل کی اس کی وہ دو دو تین تین ہزار پر تو وہ ان کی اچھی خاصی ایکٹیوٹی بھی ایک رہا ہے کہ آپ آئیڈیا دیں اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم آہ سمال پیس آف لینڈ لیٹس اے کہ اگر ہم جس طرح ہماری جو یوتھ ہیں ان کو آپ گورنمنٹ اپنی لینڈی دے دے سمال پیسز دے دیں ان کو کہ اس میں آپ لیٹس اے کہ اگر ہمارے کوئی سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اگری کلچر میں کیا ہے یا ان کی سٹڈی کوئی جو ہے بوٹمی ہے یا وٹیور تو آپ ان کو اپنی لینڈز دیں گورنمنٹ اپنی لینڈز دے ان کو سمال پیسز دے دیں کہ یہ پیس آپ کو ہم دے رہے ہیں فور وانیئر اس میں آپ اپنا گروہ کریں وٹیور وٹیور یو وانٹ تو اس پیس کی اس کے گروہ ان کو ایک سال کی دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں تو آپ دیکھی گا کہ ہمارے جو یوتھ بہت کچھ کر سکتی ہے وہ نہ صرف اپنا اس وانیئر میں اپنا نکال لے گی بلکہ وہ کمنٹ کو پی کرنے کی بھی کابل ہو جائے گی اس کی ایک اور اگزمپل ہومی ایک نامکس کالج ہے وہ درینیج کے اوپر ہے اور درینیج کے ایک سمیل ہوتی ہے تو وہیں ہومی ایک نامکس میں بشمار کام ہوتے ہیں تو وہاں سٹوڈنٹس کو اگر دے دیا جائے کہ اس کو ٹھیک کریں اور اس میں بلکل بلکل تو وہ بھی ہو سکتا ہے بلکل وہ ایک تو وہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ پہ پودے لگا دیا جائے اور وہ آٹومیٹکلی اس کی کلیننگ پروسس میں چلے جائے اور اس کی کلیننگ کے لیے بھی پروجیکٹ کیے جا سکتے ہیں انویرمنٹ پروٹیکشن کے پر آئیڈیا سب ہم اگر انویٹیو ہو کے سوچیں تو ہم اپنے یوتھ کو بہت آئیڈیا دے سکتے ہیں جس طرح ہم اور کچھ نہیں تو ہم اٹلیسٹ یہ کر سکتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ سے کہیں کہ آپ نے کسی ایک بچے کو پڑھانا ہے ساتھ ساتھ اور اس کے ایکسٹرہ مارکس رکھتے ہیں کہ ہر بچہ ایک بچہ لائے گا کہ میں نے اس کو پڑھایا نرس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا یہ اس طرح ہم بطلب اتنے انویٹیو آئیڈیاز ہیں ہماری سوسائیٹی میں کہ آپ ان کو دیں اڈاپٹ کر لیں کسی ایک بیگر کو کر لیں کہ آپ اسے کہیں کہ وہ بیگنگ نہیں کرے گا آپ اس کو فائف تھاؤزنڈ کی کوئی چیزیں لا کے دے دیں کہ تم نے اس کو سیل کرنی سٹوڈنٹس کو اس طرح کے پروجیکٹس دے دیں تو فائف تھاؤزنڈ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے لیکن وہ ہی فائف تھاؤزنڈ میں بالپین یا پینسلز یا کوئی چیزیں اس ہی سیل کرنا چلو کر دے گا ایٹلیس ہی وونٹ بی ای بیگر انٹرپرنیور بن جائے انٹرپرنیور بن جائے سٹوڈنٹس نے سٹڈی کروائی تھی یہ میں ٹونٹی یئرز آلموسٹ بیگ کی بات کر رہا ہوں لاہور میں اور اس وقت میں نے یہ سٹڈی کرائی تھی اس وقت لاہور میں بسکنس جو گریجویٹ ہوتا تھا اس کو جاب ملتی تھی داس ہزار بارہ ہزار پر تو میں نے کہا کہ آپ کی یونیورسٹی آپ کے کالج کے باہر جو چلیاں بیچیں اس کے اوپر ذرا ریسرچ کرو اور دیکھو کہ اس میں کسٹ کتنی آتی ہے اور اس کو انکم کتنی ہوتی ہے پتہ چلا کہ اس کی ایٹ تا ٹائم تھرٹی ٹو فورٹی تھوزنٹ پر منتھ انکم تھی کیونکہ کسٹ اس کی بہت ہی کم تھی بہت ہی کم پھر اس پہ پر جب ایکسپلور کیا گیا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس کو ایزا بسنس رن کرے ہیں اور وہ چھ سو ریڈیاں آٹھ سو ہزار ریڈیاں کا بسنس ہے وہ جو سبابز ایریا سے وہ نکلتی ہیں اور نکل کے جو اینا وہ پورے لاہور میں پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ واپس جا کے تو وہ ان کو مٹیریل دے دیتے تھے اور واپسی پہ جتنا مٹیریل بکیا ہوتا تو اس کی کاسٹ اور اس کی ڈیلی بھی جی جو ہوتی تھی وہ اس کو دے دیتے ہیں اور وہ ان ٹیکسٹ انکم کیونکہ ٹیکسٹ ہوتا کوئی نہیں ٹیکسٹ یہی ریڈیاں اس کو آپ تھوڑا سا ٹیکنالوجیکلی امپروف کردیں ان کو تھوڑا سا آپ موڈرن بنا دیں تو وہ خوبصورت بھی لگیں گی ایک گریڈویٹ نے یہ کیا تھا ماسٹر بلکہ اس نے کیا ہوا اچھی سی خوبصورت سی کاٹ ہو ٹیکنالوجی وائز وہ امپروف اس میں ہو تو اس میں ایک لیپ ٹاپ پڑا ہو یا کمپیوٹر پڑا ہو تو اس کو آپ اس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی ہمارے ایجوکیٹڈ ہے ہماری یوتھ ہے وہ اس کو کرے گی شوق سے کہ یہ تو بہت ایڈیاز ہیں جن کو ہم ایک کام ایک ماسٹر کے سٹوڈینڈ کیا اس نے امی کیا تھا اس کو نوکری نہیں مل رہی تو اس نے ریڈی لگا لی اور ریڈی کو اس نے مطلب اس پوائنٹ آف یو سے اس نے اس کو بہت اچھا بنایا پریزنٹ کیا سٹائل ایک دیا تو اس کی اچھی خاصی وہ انٹرپرنر بن گیا انٹرپرنر بن گیا ایسا ہی ہے یہ تو آپ دیکھی آپ کی ویل پاور کے اوپر ہے اور انسپریشن کے اوپر ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے انسٹیٹویشنز ڈی آر پلینگ ویری گوڈ رول ان سٹل ڈی آر پلینگ ویری گوڈ رول جس میں کریئر کانسلنگ جس کو ہم کہتے ہیں کریئر کانسلنگ جو ہے نا وہ ہم اگر سٹوڈنٹس کو فوکس کریں اور اپنے بائی اینڈ آف دیئر ڈگری پروگرام وہ جو بھی ڈگری کر رہے ہیں ٹو ایئرز کی ہے تو چھ مہینے پہلے ان کو پروجیکٹس ایسے دیئے جائیں کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا جو ہے وہ اچھا انٹرنشپ کی جو بات ہے وہ اب 3 کریڈٹ کی بی ایس پروگرام میں مست ہے ہار فیلڈ میں کر دی گئی ہوئی ہے ٹو تھاؤزنٹ فور میں پہلے بزنس گریجوئیٹس کے لئے کی گئی تھی کیونکہ میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس میں جب یو ایٹی میں پڑھتا تھا تو میں میں پورے چار سال انٹرنشپ کی تھی اس وقت اس کو اپنیٹرشپ کہتے تھے انٹرنشپ نہیں کہتے تو میں نے ایک ٹارگٹ کی تھی انڈسٹری اور اس انڈسٹری میں اپنی کلاس سے فارغو کے ادھر چلا جاتا پورے چار سال اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا تو جب ایسی کی یہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ انٹرنشپ تو انیشلی میں نے بیسنس اور پھر انجنرنگ اور پھر ون بے ون اب تقریباً ہر فیل میں انٹرنشپ ماسٹ ہے تھری مانس کی سکس ویک کی انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے ابھی ایک اور مارڈل جو ملیشیا نے اپٹ کیا ہوا ہے وہ کہ بہت اچھا ہے کہ تین سال بچہ پڑھتا ہے چوتھہ سال وہ انڈسٹری میں گزارتا ہے اور وہ پورے ایک سال کے اس کو کریڈٹ ملتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بھی اپٹ کرنا چاہیے دیکھیں اسی سے ہائی ہے جس طرح ہاؤس جوب ہے آفٹر میڈیکل بلکل وہی والا آپشن اسی طرح انجینئرنگ ہے اگر آپ میڈیکل میں ہاؤس جوب کی اپشن دے رہے ہیں تو وائی نوٹ ان آدھر سبجیکٹ کیوں ہر سبجیکٹ ہیس تو بی پریکٹیکل دیکھیں وارٹ سو ایون لٹریچر ایون لٹریچر آپ نے پڑھا ہے تو لٹریچر ہیس تو بی اپریکٹیکل سبجیک اگر وہ پڑھائی آپ کو ایڈ آف دیگری آپ کو کوئی بینیفیٹ نہیں دے رہی اس کا ایک اور ایڈوانٹر جو ہوتا ہے ایک سال کی اس نے فیز تو دینی نومینال فیز ریجیسٹریشن وغیرہ اور انڈسٹری اکثر ان کو پی کرتی ہے تو ایک سال اس کو کما بھی لیتا ہے اس کا خرچہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سکل مل جاتی ہے اور ڈرک صاحب نے انڈسٹری کی بات کی ہے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ there are some things that need to be done on the private sector from private sector also ہماری private sector کو چاہیے ہماری industries کو چاہیے کہ وہ اس میں اینیشیٹیو لیں they must step forward in making جو skilled education a success at government level اور اس میں government یہ کر سکتی ہے کہ they must make it compulsory for every industry کہ کوئی بھی industry ہے آپ ان کو چاہے ٹیکس میں کوئی relaxation دے دیں یا ان کو otherwise آپ ان کو relaxation دے دیں کہ وہ ہر industry must affiliate 20 to 30 colleges اور universities whatever they feel like میرا خیال اتنا نہیں کیونکہ universities they have their own funding they can generate funding یہ problems ہیں colleges level کیونکہ ظاہر ہے یہاں big funding کا issue تو ہر جگہ ہی ہے ہمارا بول ابھی اس position پہ تو نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ resources دے سکیں تو why not you know these industries they come forward اور وہ own کریں like they own a child we own a child they adapt like you know 20 to 30 colleges وہ اڈیپٹ کریں اور اس کو لک آفٹر کریں like you know اس میں model rooms بنوائیں model library بنائیں model computer labs بنائیں model laboratories بنائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے these industries can have you know their own projection in it like charity rooms کے نام سے اس کو charity room بنائیں اپنا بیشک اس میں donation کے طور پہ وہ کریں اپنی مدر فادر کے نام پہ اپنے مدر فادر کے نام پہ کریں لیکن وہ ان انسٹیوشنز کو own کر کے ان انسٹیوشنز میں resources کی جو ایک ہے اور کچھ نہیں تو جہاں وہ خود پڑے ہیں اس کو کر لیں وہی کر لیں لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں government level پہ we should make it a policy and government must you know implement کہ اس کو ہم implement کروائے گا کہ ان کے اوپر یہ must ہے کہ جہاں ہمارے بڑے industrial groups ہیں ان کو آپ بڑی assignments دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے you must step forward اور اپنی education کپ لفٹ کریں تو اس کو ہم government level پہ جب ہم کریں گے تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت ایک giant step ہے گورنمنٹ کو as a facilitator role play کرنا چاہیے as a facilitator بھی اور میرا خیال ہے as a policy میں ایک policy بنا دیں اور اس کی implementation اور اس کی جو ایک ہے اس policy کی compliance ضرور لیں اور مطلب already کچھ چیزیں implemented ہیں جس میں tax benefit دیا جاتا ہے charity جتنی آپ کرتے ہیں اس کا tax benefit دیا جاتا ہے تو charity کو basically اس چیز میں convert کر دیں charity کو اس چیز میں convert کر دیں کہ وہ آپ کے hospital zone کر لیں آپ کے educational institution zone کر لیں اور اس سے انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا it is not one way traffic it is both sides like انڈسٹری جب own کرے گی they can always pick up good students from the colleges وہ جب دیکھیں گے کہ colleges میں interaction ہوگا انڈسٹری کا آنا جانا ہوگا like for example let's say کہ جو ہماری بڑی food chains میں آپ کو concrete example دے دی ہوں کہ let's say کہ ہمارے میں نام نہیں کسی کا لیتی یہ جو ہمارے مسالہ بناتے ہیں oils بناتے ہیں بڑی food chains ہیں وہ انڈسٹری جو ہے they can come up in the colleges they can have cooking competition and they can see کہ کس میں یہ زیادہ ایک اچھا flair ہے student وہاں پہ وہ اپنے labs بنائیں marketing بھی ہو جائے گی marketing بھی ہو جائے گی cooking labs بنائیں students جو ہیں وہاں پہ وہ کریں گے اور وہ students you can always pick them you can have good chefs there you can have good you know وہاں پہ اچھا innovation new dishes بچے بنائیں گے بلکل تو یہ بوتوے ہوگا بلکل ٹھیک آپ نے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ آنے کا ٹائم مارا انڈ ہو گیا ہے ٹائم کے پتہ ہی نہیں چلتا تو انشاءاللہ پھر آپ دوبارہ آپ کو تکلیش دیں گے انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا کیوں کہ وقت ختم ہو رہے تو انڈ پہ صرف ایک ہی بات میں کروں گا کہ آئیڈیاز بہت ہیں ان کو امپلیمنٹ اگر ہم پراپرلی کر لیں تو ہمارے کافی سارے مسئلے حال ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے میزمان ڈاکٹر محمد اجاز صندوق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی